چترکوٹ جیل سے کازگنج جیل بھیجے گئے مافیا جون مختار انساری کے بیٹے ابباس انساری کو اپنی جان کا خطرہ ستانے لگا ہے ابباس انساری کو غیر قانونی طریقے سے اپنی چترکوٹ جیل میں پتنی نکھت انساری سے ملنے کے آروپوں کے بعد چترکوٹ سے کازگنج جیل شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن دو دن میں ابباس کو کازگنج جیل کے اندر حملے کا ڈر ستانے لگا ہے کازگنج جیل میں خود کی سرکچہ کے پختہ انتظام کیے جانے اور ساتھی ساتھ کازگنج سے کسی دوسری جیل میں ٹرانسفر کیے جانے کے مانگ کو لے کر ابباس انساری نے یوپی سرکار کو ایک چٹھی لکھے ہوئی ہے ابباس انساری کو اپنی جان کا خطرہ اس لیے ستا رہا ہے کیونکہ کازگنج جیل میں کئی ککھیاں تپرادھی پہلے سے ہی بند ہیں جن میں ایک کا نام ہے دروہ سنگھ عرف کنٹو جو آزمگڑ کے دی 11 گینگ کا مکھیا ہے مکتار انساری گینگ اور کنٹو سنگھ گینگ ایک دوسرے کے دھر ویروہ دی ہیں اسی وجہ سے ابباس انساری کو اس بات کا ڈر ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے کنٹو سنگھ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس پر جان لے وہ حملہ کرا سکتا ہے اس لیے کازگنج جیل میں سرکشہ بڑھانے اور دوسری جیل میں شفٹ کرنے کے لیے ابباس انساری جلدی عدالت کی شرن میں جانے کی تیاری میں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ہائی کورٹ سے ابباس انساری کو کوئی رہت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اور کیا اس کی عرضی کے آدھار پر ہائی کورٹ جیل بدلے جانے کا آدیش دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے مکہ منترے یوگی آدھتنات نے مہا شیوراتری سے ایک دن پہلے مہارانہ پرتاپ اور مہاراجہ کھیت سنگھ کھنگار جودیو کی پرتیمہ کا اناور ہے پہلے سی ایم یوگی نے مہارانہ پرتاپ کی پرتیمہ کا اناورن کیا پھر مہاراجہ کھیت سنگھ کھنگار جودیو کی پرتیمہ کا لوکارپن کیا اس دوران سی ایم یوگی نے دونوں مہاپوروشوں کے سودیش اور سودھرم کی رکشہ کے لیے کیے گئے بریدانوں کو یاد کیا کہا کہ ستھاپک پرتیمہ ورطمان اور بھاوی پیڑھیوں کو اپریڑنا دیتی رہے گی اس موقع پر سی ایم یوگی نے مگلوں کے خلاف مہارانہ پرتاپ کے پراکرم کے بارے میں بھی بتایا سی ایم یوگی نے مہاراجہ کھیت سنگھ کھنگار کی ویرتا اور شورے کو بھی یاد کیا کھیت سنگھ کھنگار ایک نوزوان جونہ گڑ کی دھرتی سے پرتی وراج جہان کا سیوگی بن کر کے ان کے ہر اُسیتن میں سیبھاگی بنا تھا ظاہر ہے مہاپوروشوں کے سمارک نہ صرف آستھا شردھا سمبان کے پرتیق ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سیاست بھی اپنی سہولیت بکھو بھی سمجھتی ہے آپریشن دوست کو سفل بنا کر ترکی سے بھارت لوٹے ڈی آر ایف کے جوانوں کا ہنڈن ایئر بیس پر آلہ دھیکاریوں نے زوردار سوادھا آنڈا میں کلینجر مہتصف کا اُدھگاٹن سی ایم یوگی نے کیا یہ مہتصف تین دنوں تک چلے گا مہتصف کا شبھارم کرنے کے بعد سی ایم یوگی نے پچھلے دنوں لکھناؤں میں ہوئے گلوبل انویسٹر سمیٹ کی چرچہ کرتے ہوئے بتایا جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے دراصل بندیلخنڈ میں بدلاؤں کی نئی بیار شروع کرنے کے لیے مکھے ونسری یوگی آدھتینات نے 2017 میں یوپی کی سبتہ سنبھالتے ہی پریاس شروع کر دیئے تھے سرکار اسے اُدھیوگ اور پریٹن کا حب بنانے میں لگی ہے بندیلخنڈ ایکسپریس وے کے ساتھ ہی اس کشیتر سے ہوای سیوہ ڈیفنس کوریڈور رامائن سرکیٹ میڈیکل کالیج اُدھیوگی کلسٹرز کا وکاس بندیلخنڈ کو زاہر طور پڑھنا ہی پہچان دے رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی